بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی بھینجی آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے ہے کہ سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹ سترہ مئی کو بحال کی جا رکھی ہیں یہ تو آپ سب بھائی کو کلیر ہوگا یعنی کہ عید کے چند ہی دن بعد سعودی ریبیا اپنی انٹرنیشنل فلائٹ بحال کر رکھا ہے لیکن جن بیس ممالک کے لیے سعودی ریبیا نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹ ابھی بھی بند رکھی ہوئی ہیں جن میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں کیا ان میں سے کسی ممالک کا نام لیا جا رکھا ہے یا نہیں لیا جا رکھا ہے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رکھی ہیں کچھ نیوز ویرال ہو رکھی ہیں اس کے مطلق ٹک ٹوک اور یوٹیوب کے مطلق یعنی کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سے بھائی ایسے میں نیوز چینل بھی دیکھ رکھا ہوں جو اس نیوز کو نشر کر رکھے ہیں یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کا نام بھی ان میں رکھا جا رکھا ہے اور کہا یہ جا رکھا ہے کہ سعودی ریبیا سترہ مئی کو اپنی انٹرنیشنل فلائٹ 38 یعنی کہ اٹھتیس ممالک کے لیے اوپن کر رکھا ہے یعنی کہ اٹھتیس ممالک کے افراد سعودی ریبیا میں داخل ہو سکیں گے سترہ مئی یعنی کہ عید کے چند ہی دن کے بعد سے تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کے نیوز چینل کی طرف سے اس خبر جو یہ شائع کی گئی تھی آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے بینل کو ہی پروازیں کا آغاز سترہ مئی بروز پیر کو صبح دس بجے ہوگا یعنی کہ سترہ مئی کو پروازیں بخال ہو رکھی ہیں صبح دس بجے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کیلئے کر دوں بھائی میں سترہ مئی کو ہی پروازیں بخال ہو رکھی ہیں لیکن رات ایک بجے سے ہی اس پر عمل درامت شروع کر دیے جائے گا دس بجے والی بات بالکل غلط ہے دوسری طرف آگے دیکھیں ان کی طرف سے یہی لکھا گیا شہری سفر کرنے سے پہلے مسافر توقع نہ اے پر اپنی اہلیت کو ضرور چیک کریں آگے لکھا ہوئے شرائط اور ہدایت بینہ کسی پیشگی نوٹس کے اپ ڈیٹ بھی کی جائے سکتی ہیں آگے دیکھنے ہی مسافروں کے لیے لازم ہے کہ تازہ ترین معلومات اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد سفر کریں آگے لکھا ہوئے مسافروں کے لیے لازم ہے کہ وہ ممبرکت کے معاینہ سینٹر سے پی سی آر میڈیکل یعنی کہ اس بائی ویرس کا ٹیسٹ وغیرہ لازم کروائیں جیسا کہ پہلے سعودی ریبیان جب فلائٹ سوپن کی تھی پاکستان کی تو پہلے آپ کو پتہ ہے جی پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ لازم تھا اس سے آگے لیکھا ہوئی جن میں یہ ایک خاصی جی مواجیہ پر آپ کو دکھا رہا ہوں جن میں ممائی ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں امریکہ متحد عرب امرات مصر کوئیت انڈیا انڈونیشیا پاکستان فلپین وغیرہ شامل ہیں جی یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کا نام دیکھ لیں یہ بقاعدہ آپ کو دکھائی دے گا جو کہ رکھا گیا ہے ابھی میں آپ بھائیوں کے ساتھ کلیر کر دیتا ہوں اسی نیوز میں کہ یہ بھائی جو اس چینل وانوں نے یہ نیوز چلائی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور جو سعودی غیرہ کی طرف سے یا سعودی میڈیا کی طرف سے یہ نیوز چاہ کی گئی تھی اس میں کتنی صداقت ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں 38 یعنی کہ 38 ممالک کے لیے سعودی نے بھی 17 مئی سے اپنی انٹرنیشن فلائٹس بہال کر رکھا ہے اس میں دوسری کوئی بھی رائے نہیں ہے لیکن وہ ان سعودی حضرات کے لیے ہے جو یہاں پر سعودی عرب میں مقیم ہیں اور دوسرے ممالک میں سفر کرنا چاہتے ہیں جن میں بھائی پبندی جن ممالک میں پبندی لگی ہوئی ہے جن میں پہلے سے پبندی نہیں ہے وہاں سے تو مسافر آ بھی رکھے ہیں جا بھی رکھے ہیں میں پبندی والے 20 ممالک کی بات کر رہا ہوں سرے فرست ان میں پاکستان اور انڈیا کو رکھا جا رکھا ہے ویکسن وغیرہ اور یہاں پر آپ کو میں ایک بھائی کلیر بات کر دوں کہ پہلے یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ ایسا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ پاکستان یا انڈیا یا ان 30 اڈیا یعنی کہ 20 ممالک سے جو میرے سوری بھائی خارجی بھائی ہیں غیر ملکی بھائی ہیں وہ وہاں پر چھوٹی وغیرہ پر گیا ہوئے ہیں یا نیو ویزا اولڈر ہیں وہ سعودی ریبیا میں داخل ہو سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے جی وہاں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے یہ سعودی حضرات ان ممالک کا سفر کر سکتے ہیں وہاں پر سٹیک کر سکتے ہیں وہاں سے واپس اپنے ملک یعنی کہ سعودی ریبیا میں واپس آ سکتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں اس کے مطلب کچھ شرائط وغیرہ رکھی گی ہیں یہ وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جو کہ آنے والے وقت میں جو میرے پاکستانی اور انڈیا بھائی ہیں جب بھی سعودی ریبیا کے سفر کریں گے تو بھائی ان کے اوپر بھی یہ شرائط لاغو ہوں گی آپ کو آپ کو بھائی ویکسین لازم لگوانا ہوگی اور ویکسین لگوائے ہوئے آپ کو کم معجز کم چودہ دن یعنی کہ چودہ دن کا ٹائم ہو چکا ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو خدا نہ خوال سے اس ویرس کا آپ شکار ہوئے ہیں یہاں پر سعودی ریب میں مقیم یا پاکستانی یا انڈیا میں آپ مقیم ہیں تو بھائی آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ اس ویرس سے بلکل صحتیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی آپ کو توقع نہ ایپ کے ثرو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا یعنی کہ جیسا کہ خارجی بھائی جو یہاں پر مقیم ہے آپ کو پتہ ہی توقع نہ ہر سات دن بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد اپ ڈیٹ خود بخود ہو رہی ہے اس کے علاوہ 18 سال سے کاموہ ورفراد بھی سعودی ریبیا میں سفر کر سکتے ہیں یار یہ ایک سرہ سر جھوٹ ہے سعودی ریبیا کی فلائٹس ابھی بھائی نہیں کھولی ہیں سعودی ریبیا میں آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں ان تھٹیر یعنی کہ تھٹیس ممالک کے لیے سعودی ریبیا سترہ مئی کو فلائٹ کھوڑ رہا ہے لیکن یہ صرف سعودی حضرات کے لیے ہے پاکستان یا انڈیا یا ان بیس ممالک جن کی فلائٹس بند ہیں ان کے لیے ابھی بھی فلائٹس بند ہی رہیں گی آپ بھائیوں کو ایسی نیوز کے تھرو بھائی آپ کو سارا سار میں یہی بولوں گا گلت نیوز آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رکھی ہیں اس کے مطلق جیسے ہی کوئی کنفرم نیوز آتی جائیں گی وہ آپ کے ساتھ میں وقتاً وقتاً ضرور شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ